نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلال اقتدم من لسانی یفقہو کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم انا نسألوک علم نافیا و عملا متقبلا و رسکا طیبا جیسا کہ آپ ہماری جو ترس یا لیکچر ہے اس کا عنوان دیکھ رہے ہیں ٹائٹل دیکھ رہے ہیں خموشی میں نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ کے ساتھ اس لیکچر کا آغاز کرتی ہوں حدیثوں میں مختلف انداز سے خموشی کی اہمیت بتائی گئی ایک روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سامتہ نجا جو شخص چپ رہا اس نے نجات پالی اس کا مطلب جارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمیں ہمارے موٹیویشن میں بہت کام آئی گی ہے چیز ہمیں موٹیویٹ رکھے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بولنا چھوڑ دے ٹھیک ہے گنگا ہو جائے یہ تو رائبوں اور درویشوں اور ان کی باتیں ہیں وہ بلکل خموش رہے اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آدمی خموش رہ کر سوچے وہ پہلے خموش رہ کر معاملے کو سمجھے اس کے بعد وہ بولے بلا شبہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ بقاعدہ اپنی تربیت کر کے یہ عادت ڈالے کہ وہ بولنے سے پہلے خموش رہے اب ہوتا کیا اب ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو ہم پہلے تو اس کی عادی بات سنتے ہیں اور اچک لیتے ہیں اور بیچ میں کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ رک تو جائیں سنتو لیں آپ کو جو پتا چل ہے شاید وہ بات ہو ہی نہ اور اگر وہ ہی ہے تو آپ سن لیں اور بات میں اس پر غور و فکر کریں اگر کامیاب ہونا چاہتے بلکہ یقینا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور پور سکون رہنا چاہتے ہیں ضرور نہیں کہ اسی مجلس میں آپ کو جواب مل جائے آپ ٹائم لے سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کی بات سن لی میں وقت آنے پہ تحقیق کر کے آپ کس بات کا ضرور آنسر کروں گی اور پھر پتا تو کریں کہ اس کے پیچھے ہے کیا ہوا کیا کس وجہ سے یہ بات کہیں کی گئی ہوتا یہ کہ آپ چلا پڑھتے ہیں چیخ پڑھتے ہیں شور ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پھر بعد میں پتا چلتا ہے معاملہ یہ نہیں تھا پھر آپ گلٹ فیل کرتے ہیں میں نے تحقیق کیوں نہیں کی یا دوسرے کو موقع کیوں نہیں دیا تو بقاعدہ اپنی تربیت کر کے یہ عادت ڈالیں کہ ہم بولنے سے پہلے یا زیادہ بولنے سے زیادہ خموش رہے انسان کو چاہئے کہ وہ بولے تو اس وقت بولے جبکہ وہ سوچنے کا کام کر چکا ہو سوچا ہے آپ نے کبھی سوچ کے رکھا کریں سوچا کریں ہاں نیگٹیب نہ سوچنے لگ جائیں میں نے پہلے بھی آپ کو سارا ہمارا پہلا لیکچر جو ابتدا ہوئی تھی وہ سوچ نہیں کہتا سوچنے کا جب انداز بدلتا ہے تو زنگی بدلتی ہے دل بدلتا ہے حالات بدلتی ہیں واقعات بدلتی ہیں بہت کچھ بدلتا ہے زیادہ تعلق سوچوں کے ہی ساتھ ہے تو سوچیں کہ اس حل کام کو بہترین طریقے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے یا اس کا بہترین جواب کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے مسئلہ بڑے مت بلکہ ختم ہو جائے یا اس کے ریزلٹ کیا کیا نکل سکتی ہے یہ تربیت اس طرح کی جا سکتے کہ روزانہ کے معمول کی بات چیت میں وہ بلکست یعنی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے یہ کم گو ہی کر سکتا ہے ہمیں کم گوئی کی عادت بنانی ہے اگر آدمی اپنی روز مارا کی معمولی بات چیت میں یہ عادت ڈال لے تو اپنی اس عادت کی بنا پر وہ ہر اس وقت بھی ایسا کرے گا جب خلافے معمول کوئی بات پیش آئی ہوگی عام طور پر جیسے میں نے کہا لوگ یہ کرتے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے فوری طور پر اس کا جواب دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں آتا ہے اس کو اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سوچنے کا عمل کیا جائے اور پھر اس کے بعد بولنا شروع کیا جائے جو لوگ ایسا کریں گے وہ اس انجام سے بچ جائیں گے وہ اپنے بولے و الفاظ پر پچتائیں پچتاوے کبھی نہیں آتے ایسے بندے کے پاس تھوڑا صبر کر لینا صبر کا پھل تو ایسی ہی میٹھا ہوتا ہے وہ اپنے کہے ہوئے بول کو ان کو لٹانا نہیں پڑے گا میں نے پچھلی لیکچر میں بھی ایک مثال دی تھی شاید وہ دوسرے گروپ اکولول و ناسک میں جو ریکارڈنگا اس میں کہ جب آپ پتھر پھیکتے ہیں دریا میں یا سمندر میں یا اپشار میں کوئی بھی ایسی جگہ تو چند لہریں اوپر اوبرتی ہیں اور اس کے بعد پتھر غیب ہو جاتا ہے وہ پتھر کہاں جا کے لگا وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لئے آپ کے بولنے سے وقتی طور پر اس شخص کے چہرے پر دکھ کے اثرات آئے ایریٹیشن کی آئے افسوس کی آئے بعد میں آپ نے سوری کر لی لیکن وہ پتھر اس کے دل پر کہاں جا کے لگا ہے اور اس کے کتنے اس نے ٹکڑے کر دیئے کتنا اس کو چکنا چور کر دیا وہاں تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے تو اس لئے دلیل دے کر اگلے کو چپ نہ کروائیں بلکہ اس کا دل بچائیں کیونکہ دل میں رب رہتا ہے تو اللہ کی محبت کی رہا اس کے بندوں کے دلوں سے ہو کے گزرتی ہے سو زبان سے نکلی بھی بات واپس لوٹائی نہیں جا سکتی نا تو آپ معافی مانگ لیتے ہیں اگلا معاف کر بھی دیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز رہ جاتی ہے ہم کہتے ہیں اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے اپنے 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 کنٹرول نہیں رہا آپ کا عمال نامہ ایکشن پہ نہیں اس کے ریکشن پہ لکھا جائے گا آپ کو کسی نے گالی دی آپ کا ریکشن کیا تھا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھئی اس نے تو گالی دی دی تمہارا حق بنتا تھا آپ نے کیوں کی دی گالی ایکشن کے بعد ریکشن کو دھیان میں رکھا کریں درگزر ریکشن میں دیا جاتا ہے معاف ریکشن میں کیا جائے گا ہاتھوں کو ریکشن میں کنٹرول کیا جائے گا زبان کو ریکشن میں ایکشن میں نہیں کوئی ایکشن نہ کرے تو آپ کو ریکشن ہوئی نہیں سکتا نیگٹیف ایکشن میں پوزیٹیف ریکشن آپ نے کرنا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خلاف مزاج بات سامنے آتی ہے آدمی بھڑک کر ناپسندیدہ انداز میں کلام کرنے لگتا ہے خلاف مزاج کوئی بات بھی مزاج کو ایڈیٹ کر سکتی ہے ہر ایک اپنا مزاج ہے نا اب میرے لئے وہ بات اتنی بڑی نہیں ہوگی آپ کے لئے وسطہ زندگی موت کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے ہمارے لئے وہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی دوسرے کے لئے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا کچھ لوگوں کو آتا ہے ہم آئیں تو ہمیں بہت رسپیکٹ نہیں جائے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ہمارے گھر کوئی آیا تو بغیر کھائے نہ جائے ہماری میمان نوازی کو ایکسپٹ کریں کچھ کہتے ہیں زیادہ دیر آکے بیٹھیں ٹوٹل نہ پورا کریں کچھ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے فون ہی پہ آپ خوشی غمی کی بارک بات اور افسوس کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم مصروف بہتے ہیں تو مزاج مختلف ہے نا تو آپ کے مزاج کے خلاف ہے اگلے کے خلاف وہ بات غلط نہیں ہے اس کے نزدیک بڑھ کے مات سوچیں اس کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کوئی تو پھر مجھے بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے باران ہم بڑک اٹھتے ہیں اور ایسا کلام کرنے لگتے ہیں جو پھر بعد میں دوبارہ وہ الفاظ ختم نہیں ہوتے اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روز مرہ کی معمولی بات چیت میں آدمی اس کی عادت ڈالے کہ وہ پہلے سوچے اور پھر بولے جب ایسا ہوگا کہ معمول کی بات چیت میں وہ بولنے سے پہلے سوچنے کا آدھی ہو جائے گا تو وہ اپنی اس عادت کی بنا پر خلاف معمول بات چیت بھی اس طریقے پر کار بند رہے گا اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لسٹ بنائیں کون سی بلکہ لسٹ بھی نہ بنائیں میں نے یہ عادت ایسے اپنائی کہ جیسے فیملی میں کوئی بات سنی اب میاں صاحب آئے کھانا کھانے بیٹھے ہیں اب ٹائم تو گزارنا ہے بات تو کرنی ہے اس بات کو لے کے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ کے اچھا صرف بات نہیں بتائی کہ ان کے گھر یہ ہوا ہے پھر رائے بھی دینے بیٹھ کے اور اگلا بھی رائے دینے لگ گیا اب میری رائے ان کی رائے سے مختلف ہو گئی اور میں نے کہا نہیں نہیں آپ غلط نہیں آپ غلط سوچتی وہ کرتے کرتے بعد اپنے گھر کے اس میں آکے اپنے کوٹ میں کہتے ہیں آکھیں بھول گر گیا سوچا کہ پورے فیملی کی باتیں اہل محلہ کی باتیں اپنے فرنڈز کی باتیں یہ کرنا ضروری نہیں ہے کوئی اچھی بات ہے کسی کے گھر خوشی کی بات ہے ہاں جی افلان کے گھر یہ خوشی ہوئی ہے کب چلنے کون سا دن آپ کو سوٹ کرے گا مجھے بتا دیجئے یا کسی کے گھر کوئی غم ہے اس کو گھر کس دن جانا ہے ڈیت کا تو ہوتا ہے کہ اسی وقت جنازے کا پوچھ کے آپ بتاتے ہو تو اس طرح کرتے کرتے ایک عادت پڑ گئی کہ بس صرف اچھی بات یا ضروری بات میری ایک دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے شور کے ساتھ بیٹھنے کا بچوں کے جمیلے میں اور خاص ہو بے کے جاتی ہے جب بچے بھی بیائی جاتے ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں اب ہم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں بہو کو کوستے ہیں بیٹے کو نافرمان کہتے ہیں پھر بہو کے گھر والوں تک چلے جاتے ہیں کہ ماں یہ ایسی ہے ماں نے ایسی تربیت کی فلادے کو اپنی بہنہ آتے تو ایسے کرتی ہے یعنی نہ ختم ہونے والی باتیں تو اس نے کہا کہ میں ان لمحوں کو گین کرنا چاہتی کیونکہ اب زندگی کا پتہ نہیں اور عمر بڑی آنا چاہنے کب جدائی کا وقت آ جائے یا میں پہلے چلی جاؤں یا میرے ہیزمنٹ تو وہ شروع سے بھی کہتی میری عادت تھی کہ میں اس وقت کو نندوں کی باتیں ساس کی باتیں دیور جیٹس دیورانیوں جٹھانیوں کی باتوں میں ضائع نہیں کرتی تھی مجھے اتنی اچھی اس کی بات لگی ہم تو عمریں ضائع کر دیتے نا ان کاموں میں چھوڑ دیں وہ نہیں بدلیں گے آپ بدلی ہیں نہیں وہ بھی نہیں بدلیں گے اس لیے کوشش کریں کہ ان باتوں کو اپنی باتوں سے نکالیں جیسے میں نے شروع میں کہا گنگانی بننے کو آپ کا جارہا بالکل خموش رہنے کو بھی نکا گیا اصل کیا کہا گیا ہے کہ سوچیں خموش رہ کر معاملے کو سمجھیں کبھی سوچا کریں کسی نے بڑی مزایہ پوسٹ ڈالی کہ میاں کے ساتھ سسرال کی باتیں کرنا ایسے جیسے ڈینگی کو ڈینگی بخار کو ڈسکس کرنا بچھر کے ساتھ تو میں خود ہی حاصل دی رہی کیا اس کو اپنی ماں بری لگے گی نہیں آپ کو لگتی ہے possible ہی نہیں کیا اس کو بہنیں بری لگے گی نہیں آپ کو کبھی بری لگیں اس کی بہنیں بھی اتنی پیاری ہیں اور اتنا ہی پیار اپنے بھائی سے کرتی ہیں اور بڑے پیار محبت سے بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے بڑے دکھ سکھ کے یہ ساتھی ہوتے ہیں آپ جو مرضی کریں وہ اپنا دکھ بہن سے ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ ان کا دکھ ہی نہیں سمجھ رہی پھر آپ کہتے ہیں میرے میاں مجھے نہیں کچھ بتاتے وہ کیوں آپ کو بتائیں گے جب آپ ان کی فیلنگیں نہیں سمجھتی بہن کے ساتھ تو انسان پلا ہوتا ہے بہن ساری فیلنگ سمجھتی ہے بھائی کی اپنے شور کی بھی تو فیلنگ سمجھیں تاکہ اس کو باہر نہ بات کرنی پڑے لیکن ہم نے تو اس کو بٹھا کے بتانا ہے کہ سب سے دنیا کا جو برہ گھر ہے وہ آپ بھائی ہے آپ ہی کی امی ہیں آپ ہی کی بہنیں ہیں تو پلیس اس طرح آہستہ آہستہ غیر لجانی بے مقصد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا بے مقصد باتیں جس سے آپ کو فائدہ نہیں آپ کا فرمان ہے اچھی بات بولو ورنہ خموش رو اچھی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کیا کریں تو ایسے وقت جب بیٹھیں تو پہلے سوچیں کہ کونسی بات کرنے والی ہے اور کونسی اگر ان کے نوٹس میں نہ آئی تو کوئی قیامت نہیں بھرپا ہونی ہر چیز ان کے نوٹس میں دینا بھی ضروری نہیں ہے وہ جس سے ایک فیملی کا ایک سسٹم چال رہا ہوتا ہے بس وہاں تک ٹھیک ہے سو عام بات چیت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر بولنے کی عادت اس کو اس قابل بنا دے گی کہ وہ ہنگامی مواقع پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر بولے وہ ذہنی ڈسپلن کے ساتھ بات چیت کریں آپ نے دیکھا کچھ لوگ دوسروں کو بولنے ہی نہیں دیتے اب آنکہ آگرے بس خموش ہو جائیں بس سن دیکھ تیرے ان کو خود ہی بولیں خود ہی چپ ہو جائیں گے کہیں آپ تو نہیں ان لوگوں میں شامل کہ دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں یہ بھی ہم دیکھیں گے گفتگو کا بھی سلیکہ جس کے بھی بڑے قرآن و سنت کے مطابق پوائنٹ ہے ایسے نہیں بولنا چیزیں سے ہم بولتے ہیں دنیا کے اکثر فتنے الفاظ کے فتنے ہیں اس نے مجھے یہ کیوں کہا میں یہ بات بھول ہی نہیں سکتی سو آپ ان لوگوں میں سے نکل جائیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسری کو بھول ہی نہ جو فتنے برپا کریں کچھ الفاظ نفرت اور تشدد کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور کچھ دوسرے الفاظ امن اور انسانیت کا محول قائم کرتے ہیں اس لیے آپ نے وہ الفاظ چننے ہیں جو امن اور انسانیت کا محول قائم کریں اپنے لیے اپنی شخصیت کے لیے اپنی آخرت کے لیے نہ آپ ڈرتی ہیں نہ آپ ڈبتی ہیں نہ آپ مسکین ہیں نہ آپ آجیز ہیں میں جانتی ہوں لیکن آپ اللہ کی بندی ہیں اور اللہ کی بندیاں اللہ سے ڈرتی ہیں اللہ پہ امان لانے والے بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اگر آدمی صرف یہ کر لے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچے اور اپنے جذبات کو کابو میں رکھ کے بولے تو بہت صرف اتنے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اپنے آپ کو کابو میں رکھ کر کلام کرنا ایک عالی انسانی صفت ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے سیاست کا بھی ہے موسم کا بھی خموش رہے ہیں ہر بات ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتی آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا آپ کا روب ہوگا آپ کا تبدبہ ہوگا آپ کی پرسنیلٹی ہوگی ہر وقت بولتے رہنے سے آپ بول کے اپنی شخصیت کو خراب کرتے ہیں اس در خموش رہنے سے ویسے ہی شخصیت میں نکھار آتا ہے تو یہ عالی انسانی صفت ہے کوئی کمزور لوگوں کا کام نہیں یہ صفت ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے آپ پر نظر سانی کرتے رہتے ہیں کہ میں کہاں غلط تھا میں نے کہاں غلطی سے کام کیا میرے کون سے الفاظ میرے لیے نقصان کا سبب بنے کسی کے دل دکھرنے کا سبب بن رہے آئندہ اس سے بچوں گا کیونکہ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام نہیں سوری تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے نہ کہ عبادت کی زیادتی کا نام ہے ٹھیک ہے تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے ہم تو متعقیوں سے کہتے ہیں نا جو پانچ وقت مسجد میں یا اشراغ یا نوافل پڑے وہ لیکن تقویٰ تقعی جو اس کا روٹ ہے نا گناہوں سے بچنے کا نام ہے جو اپنے کولوں عمل کا حساب لیتا رہے گا وہ اپنے آپ پر اپنے اوپر قابو رکھ سکے گا نا کہ میرا کول اور عمل کل میرے سامنے کھڑے ہوں گے ترازوں پر رکھے جائیں گے آدمی کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات سنے تو فوراں اس کا جواب نہ دے اور نہ فوراں اپنا ردعمل پیش کریں سبر کر لیں پتہ تو کریں سج بھی ہے کہ چھوٹ کوئی آپ کو شرح بھڑکار ہے کوئی آستہ سے آ کے آپ کے کان میں کہہ کے چلا جاتا ہے کہ میں عدد سے گزری تھی تمہاری باتیں ہو لیں آپ کے کرنے دیں دو فائدے پہلا کہ بغیر کسی محنت مشکت کے ہمارے گناہ جھڑے ہیں اور گناہ جھڑنا بہت مشکل کام ہے اور بغیر کسی محنت مشکت کے جو میری بات کر رہے اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں ہیں تو دونوں طرف سے نقصان میں کون رہتا ہے غیبت کرنے والا سیاستے کرنے والا پلاننگ کرنے والا جس کے خلاف کی جاری ہے وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے یہ ہمارے دھوبی ہیں ہمارے کپڑے نہیں دھوتے ہیں ہمارے گناہ دھوتے ہیں چیک ہے اللہ ہمارے دھوبیوں کو سلامت رکھے اللہ ہمارے دھوبیوں کو ہدایت بھی دے کہ اپنی ساری نیکیاں بھی سار سطح میں دیتے ہیں اور ہمیں بھی سفید کپڑے کی طرح دھوتے رہتے ہیں اللہ ہم بائد بینی و بینی خطایایا کما باتتا بین المشرق والمغرب اللہ ہمانکینی من الخطایا کما ینکس سوبل افید من الدنس ٹھیک ہے تو اس طرح دھو دیتے ہیں کہ سفید کپڑے کی طرح میں کر دیتے ہیں یہ پڑھتی ہیں آپ نماز سے پہلے یہ پڑھیں اس کی تیسری آیت کا یہی مطلب ہے تیسر جملے کا اس طرح دھو دے جس طرح اولوں سے اور برف سے سفید اس طرح ہم سفید ہو جائیں یہ ہمارے دھو بھی ہیں بارال ہمارا موضوع کیا ہے کہ فوراں رد عمل نہیں کرنا ایک لمحے ٹھہر کر سوچنا ہے کہ کہنے والے نے یہ بات کہیں کیوں ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں میرا ہمدرد ہے یا مجھے اور اس میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے جھگڑا بڑھانا چاہتا ہے یا میری ایسی بات میرے کان میں ڈال کے میرا مورال گرانا چاہتا ہے پیچھے ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ ہوا تو مجھے ہر ایک نے مشورہ دیا آپ بس اندہ کوئی ضرورت نہیں نیکی کرنے کی آپ بس اندہ کوئی ضرورت نہیں تین چار بندوں نے کہا آپ کو یہ ملے سلے میں میں چھپ رہی چھپ رہی تو میری بیٹی کہتی ہے ایک دن ماما ایک بات پوچھ لیے میں نے کہا جی بیٹا اب آپ نیکی نہیں کریں گی میں نے کہا کیوں بیٹا وہ سب آپ کو کہہ رہے تھے میں نے کہا کہنے دو سنی جاؤ ایک گان سے سنو دوسرے سے نکال دو کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا سلہ لوگ دیں گے وہ دے ہی نہیں سکتے ان کے بس ہے کیا دینے کے لیے وہ تو خدم ہوتا جائیں سلہ کون دیتا ہے اللہ آپ نے ساز کی خدمت کی کر رہی ہیں کرتی چلی جا رہی ہیں آگے سے آپ کو رگار نہیں مل رہا ملنا چاہیے زبان کا لیکن چلیں نہیں مل رہا لیکن اللہ دے گا آپ شور کی خدمت کرتی جا رہی ہیں کرتی جا رہی ہیں بچوں کو پال رہی ہیں مت دھورائیں مت چلائیں مت شور ڈالیں ہر وقت مت دھورایا کریں خموشی سے پرسکون طریقے سے کرتی چلی جایا کریں اور سوچیں کہ میری طرف سے اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے بہترین جواب کیا ہو سکتا ہے بات کو سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھیرئیے یہ ٹھیرنا اس بات کی یقینی زمانت ہے کہ وہ سنی بھی بات کا درست جواب دے گا وہ پتھر کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے پتھر کا جواب پھول سے دینے میں کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا یہ دراصل فطرت کے اس قانون کا بیان ہے جو اللہ نے مجودہ دنیا میں قائم کر رکھا ہے نرمی والے لیکچر میں میں نے پورا نرمی میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا اس قانون کی بنا پر ایسا ہے کہ جب کوئی شخص نرمی اور ادم تشدد کی حدود میں رہ کر کام کرے تو اس کا کام زیادہ نتیجہ خیز بن جاتا ہے اور جو شخص سختی اور تشدد کا نتیجہ اختیار کرے تو اس کا کام آگے بڑھنے کے بجائے اور پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے آپ نے سوچنا ہے ایک لمحے کو رکنا ہے اور رکنے کے بعد پھر جواب دینا ہے سو خموشی جب ہم زبان کی ان آفاظ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو لازمان ہماری شخصیت پر اس کے اثرات آئیں گے یعنی یا تو ہم خموش رہیں گے ورنہ اچھی اور مفید گفتگو کریں گے ہم بولیں گے تو محفل کا دل جیت لیں گے ورنہ بولیں گے ہی نہیں خموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کی پردہ پوشی ہم جیسے جائلوں کے لیے تو زیادہ بہتر ہے نا تاکہ ہماری عہد چھپے رہیں جائل بول کے اپنا آپ بتا دیتا ہے نا ہم سادہ سے لوگ ہیں جائل سی عورتی ہیں سمپل سی عورتی ہیں کوشش کریں عادت اپنائیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے موں سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ یہ حدیث نہیں ہے کول ہے تمہیں کان دو انائت کیے گے اور موں ایک تھا کہ بولنے سے زیادہ سنو چھپ بھی نہیں کرتے ہم اور یہ زبان ہی ہمیں خدا نہ خاصہ جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ یہ مجھے نہ جہنم میں لے جائے ایک بزرگ مخلط بن حسین نے کہا میں نے پچاس سال سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑی ہو بتائیں پھر آپ ہم کہاں کھڑیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی ان کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے پچاس سال سے کسی کی غیبت نہیں کی ایک بزرگ نے خموشی کو مختلف مثالوں سے یوں سمجھایا عبادت ہے بغیر محنت کے خموش رہنے کا بھی ثواب ہے سہ جانا ہے سہ جاتے ہیں اس وقت رک جاتے ہیں حیبت ہے بغیر سلطنت کے روب رہتا ہے زیادہ بول بول کے بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے بولتے رو کہتے رو انہیں بتا ہے مانے بولتے رہنے بولتے رہنے آپ خموش ہو جائیں وہ ایک دم فکر مند ہو جاتے ہیں امی خموش ہے خیر ہی ہو ہماری مائیں بس خموش ہو جاتی تھی ان کے چہرے سے نرازگی کا اظہار ہوتا تھا ہم سیدھے ہو جاتے تھے ہمیں یہ بڑا ہوتا تھے کہ ماما برا نہ منا جائے اب بول 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 کہ رونے لگ جاتی ہیں مائیں آخر بچے نہیں سنتے قلعہ ہے بغیر دیوار کے آپ محفوظ رہتی ہیں بہت سی خامخواہ کی عذاب اپنے اوپر اپنے ڈالے میں ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے تو یہ کہتا اس نے یہ کیوں کہا اس نے تو یہ نہیں کہتا مجھے کیوں کہا میرے بارے میں کیوں کہا بس عجیب سیجھ جگڑوں میں آپ پڑے رہتی ہیں فتح آب بھی ہے بغیر اتھیار کے آرام ہے کرامن کاتبین کا وہ جو بیچارے لکھ 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 کہنا ہماری بولیاں قلعہ ہے مومن کا شیوہ ہے آجزوں کا کون آجز جو اپنے رب کے سامنے آجزی کا اختیار ظاہر کرتے ہیں دب دبا ہے حاکموں کا خزانہ ہے حکمتوں کا بہت سی حکمتیں چھپیویں خموشی میں بولنے لگے تو عمریں چاہیئیں اس پر بولنے کے لیے اور جواب ہے جاہلوں کا جاہل کے ساتھ بحث کرنا یہ ثبوت دینا ہے کہ میں تم سے بڑا جاہل ہوں تو کیا ضرورت ہے آپ کہتے ہیں ایک تو اس جاہل نے میرا داغدہ دماغ خالی کر دی ہے کیوں کب آ رہی ہیں آپ دماغ اس کے ساتھ وہ نہ سمجھے جائے وہ جاہل ہے اس کا آئی کیو لیول کم ہے آپ کیوں اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خموش ہو جائیے ہمارا یہ احساس کہ جب انسان کو اپنی خامیوں اور کوتائیوں کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے لئے ان کا تدرک آسان ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ باتوں کو اپنانا بھی آسان ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ جو لیکچر شروع کیے اپنی اصلاح کیلئے کیے نہ کہ کسی اور کی اور اس احساس کی نظر کہ جب ہم نے اتنی زندگی گزاری جہاں ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم نے اس کی اصلاح کرنی اور دنیا چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس قابل اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب ہمارے عمال نامیں ترازوں میں رکھے جائیں تو ہم بہتر لوگوں میں شمار ہوں آمین وآخرو تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ لا خیل اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی